موسیقی نمسکار دوستو اوسم گارڈن میں میرا کسرم آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج کل چکن گونیاں اور ڈنگو بہت ادھیک ماترہ میں چھایا ہوا ہے شہروں میں بھی اور گاؤں میں بھی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گلوئے رس گھر پہ کیسے تیار کرتے ہیں گلوئے کی بیل یہ ایسی ہوتی ہے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں ہارٹ کی شیپ کے پتے ہوتے ہیں اور اس کی جو سب سے صحیح پہچان جو ہوتی ہے وہ اگر ہم اس کے چھلکے کو اتارنے کی کوشش کریں گے تو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ اوٹومیٹکلی اتر جاتا ہے جب ہم اس کو توڑنے لگتے ہیں تو اس کا یہ اوپر کا چھلکا جو ہے وہ اتر جاتا ہے اس کی یہ بیل کی پہچان ہے اور یہ چاہے آپ کو ڈنگو ہوا ہو ملیریہ ہو چکن گونیا ہو یا پھر چاہے آپ کو ٹائ فائڈ ہوا ہو یہ ہر طرح کے بخار میں رام بان علاج ہے اس کو میں نے پہلے اپلائی کیا ہے خود پر ٹھیک ہے میں کوئی سنی سنائی بات نہیں آپ کو بول رہا ہوں اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے گلوئے کی بیل یہ جو ڈنٹھل ہوتے ہیں اس کے سارے پتے آپ ریموو کر دیجئے کیونکہ ہمیں پتے نہیں چاہیے ہمیں صرف یہ جو اس کی ڈنڈیاں ہیں اس کی ڈنڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ڈنڈیوں کو آپ کسی اس طرح کے برتن میں ڈال کے یہ میں نے کوٹا ہوا ہے اس کو میں کوٹ رہا تھا تو آپ اس کو ڈال کے کسی بھی اس میں کوٹ سکتے ہیں اور جب یہ اچھے سے کوٹ جائے ابھی دیکھئے یہ اچھے سے کوٹ گئی ہے ٹھیک ہے یہ جو اس پہ لگا ہوا ہے اس کا چھلکائی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا تو بیسیکلی جو اس پہ یہ لگا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کچھ اور نہیں ہے یہ اس کا چھلکائی ہے تو اس کو اس میں سے ہم نکال لیں گے کسی برتن میں اگر آپ کے پاس کوٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ شاہر میں رہتے ہیں آپ کے پاس کچھ کوٹنے کے لیے نہیں ہے تو آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹوگڑے کر کے آپ مکسی میں گرینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن کوٹنے کا کچھ الگ ہی فائدہ ہوتا ہے آپ کوٹوں کے تو بہت بڑیا ہے دوستہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوٹی ہوئی گلوئی کی بیل ہے اس گلوئی کی بیل کو ہم پتیلی میں چڑھا کے اور ہم پانی چڑھائیں گے اور جب پانی جیسے ہم چھ گلاس پانی چڑھاتے ہیں یہ جو بیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھالی میں رکھی ہوئی ہے اس کی آپ ہائٹ دیکھ لیجیے ٹھیک ہے یہ کافی لمبی بیل تھی لگ بگ ہوگی چار پانچ میٹر کی چار میٹر کے آس پاس بیل تھی یہ یہ میں نے کوٹ دی اچھی تر ہے اور اس میں ہم چھ گلاس پانی چڑھائیں گے چھ گلاس چھ گلاس پانی چڑھائیں گے اور چھ گلاس پانی چڑھانے کے بعد جب پانی ہمارا تین گلاس یا دو ڈائے گلاس بچ جائے گا تو ہم وہ ہمارا گلوئے کا جوس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ہم اس کو چھان کر پییں گے اور یہ اب اس کے ہم میں آپ کو فائدے بتاتا ہوں اس کے فائدے جو ہیں وہ جوڑوں کے اگر کسی کو جوڑوں میں پروبلم ہے جوڑوں میں درد ہے تو اس میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے اور یہ ہماری روگ پر تیرودک شمتہ جو ہوتی ہے اس کو اس کو بڑھاتا ہے اور روگوں سے لڑنے میں ہماری مدد کرتا ہے دوسرا فائدہ جن بھائیوں کو چکنگونیاں ہو جاتا ہے تو چکنگونیاں ٹھیک ہونے کے بعد پھر ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا بہت سے دوستوں کی سکایت رہتی ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے چلتے ہیں تو جوڑوں میں درد ہوتا ہے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو آپ چار پانچ دن گلوئے کا جوز پیجئے یہ گھر پہ تیار کیا ہوا میں یہ نہیں کہتا کہ پتنجلی کا مت کریں بٹ پتنجلی پتنجلی سے زیادہ کیونکہ وہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس ایسے اس طریقے سے ہم تازہ جوز جو وہ بنا سکتے ہیں اور تازہ جوز بنا کے اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں یہ پتنجلی میں چھ گلاس پانی ڈال دیئے ہیں اور یہ اس میں گلوئے ڈال دیا ہے میری ممی نے اور اس کو اچھے سے پانی میں مکس کر دیا ہے تو دوستو یہ چولے پر چڑھایا ہے ایکزیکٹلی لیکن اگر آپ کے پاس چولا نہیں ہے تو آپ گیس پر بھی چڑھا سکتے ہیں یہ ہمارے جن کو چلنے میں دکھت ہوتی ہے چکنگونیاں سے یہ میرے پاس کافی بیل اور بچی ہوئی ہے جس کا میں بعد میں بناوں گا جوز دیکھتے ہیں میں لے کے آثا ایک ہوتی ہے کہ گلوئے کی بیل اگر نیم کے پیڑ پہ چڑھی ہوئی ہو گلوئے کی بیل اگر نیم پہ چڑھی ہوئی ہو تو وہ اور بھی جیادہ بیٹر ہوتی ہے اس میں آپ لونگ بھی ڈال سکتے ہیں جب وہ بوالنے کے لئے ڈالیں تو اس میں آپ تھوڑی شی لونگ ڈال دیں لونگ ڈالنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو وہ تھوڑا سا گرم تاثیر آ جاتی ہے جن کو ٹائ فائڈ ہو وہ لونگ ڈال کے پریوک کریں یہ ایک بہت بڑی آئیرویدک دوائی ہے بخار چکنگونیاں سے اور جن بھائیوں کی ڈینگو کے کارنٹ پلیٹ لیٹس کم ہو جاتی ہیں اس کی پلیٹ لیٹس بڑھانے میں بھی یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے اور مجھے تو چکنگونیاں ہوا تھا باقی میں اب ٹھیک ہوں میں اس کو لگاتار پی رہا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی تو میں بنا رہا تھا اپنے لیے کیونکہ میں بیمار چل رہا ہوں اور تو میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے کہ اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو اچھی بات ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا چھوٹا سا گارڈن ہے اس میں میں نے کچھ ایک پودے لگائے ہوئے ہیں جن کے اوپر میں ایکسپریمنٹ کرتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں اور دن آپ کو شو کرتا ہوں آپ اس آج کے لیے اتنا ہی دھنیا بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دھنیا بات